بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہم پناہ جاتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے پاس اور لاچار کر دے اور دوسروں کا موتاج کر دے اے اللہ ہمیں صرف اپنا اور صرف اپنا موتاج رکھنا آمین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھیں آج کل جو حالات گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کس قدر پریشانی کا دور ہے کس قدر تنگی کا دور ہے کتنا خوف ہے اور اس وقت میں بیٹھ کے اللہ پاک سے ہمیں اپنے گرہوں کی معافی طلب کرنے چاہئے اور اس کو اس کی غفور الرحیمی کا واسطہ دینے چاہئے تو ہم نہ تو زیادہ عبادت گزار ہیں اور نہ ہی ہم اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں لیکن ہماری جو کوتائیں ہیں ان کو بیٹھیں یاد کریں اور اللہ پاک سے اپنے اور اپنے مہباب پہنوائیوں کے لئے اور ساری دنیا کے لئے ساری انسانیت کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو وقت ہے ہم پہ مشکل کی گھڑی ہے اس میں ہمارے لئے آسانی پیدا فرمائے اور ہمیں ان حالات میں محفوظ رکھیں تو جو بھی آپ کو بتاتا ہے سب اللہ کے کلام ہے اور اللہ کے کلام میں شفاہ ہے تو ہمیں اپنے لئے پوری انسانیت کے لئے بیٹھ کے اللہ پاک سے شفاہ طلب کرنے چاہئے یہ ہم پہ عذاب ہے تو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہوگی اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کرے اور ہمیں معاف کر دے تو ابھی باقی کا ولوگ شروع کرتے ہیں جی یہ ابھی دن کا ٹائم ہے صبح ہم لوگ ناشتہ کر چکے ہیں تو بچوں کو یہ تھوڑی سی جو دن کے لئے وہ چیزیں بنا کے دینے لگی ہوں تو یہ نگٹس ہیں سپائسی والے ہیں نہ ٹو مچ سپائسی ہیں بٹ اتنے ہیں کہ بچے احرام سے کھا لیتے ہیں تو ساتھ میں ابھی ان کے لئے فرائز بناؤں گی تو ابھی آج میں نے اپنی جو کڑائی میں تیل تھا پہلے کا پڑا ہوا تھا کافی چیزیں اس میں بن چکی تھی اس کا کلر کافی زیادہ چھے ہیں جو چکا تھا تو وہ اس کو میں نے ساف کیا ہے نکالا ہے واش کر کے اب نیا اس میں آل ڈالوں گی اور اس میں فرائز بناؤں گی وہ ساتھ میں نگٹس تو یہ بس دو تین دفعہ اس میں چیزیں بناو یا اسپیشلی یہ نگٹس یا اس طرح کی کوئی چیزیں بنائیں تو بہت جلدی اس کا کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پھر زیادہ جو اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں تو بس وہی میں نے اس کو ساف کر کے اب اس کو کرنا شروع کی ہے تو دن تو یہ کہہ لیں کہ خوف میں ہی گزر رہے ہیں پریشانی میں گزر رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کا کوئی اچھے طریقے سے حال نکالے تو گھر کے معاملات ہیں تو وہ تو آپ کو پتا ہے چلتے رہتے ہیں جب تک زندہ ہیں تو زندگی جو ہے وہ تو چلتی رہے گی تو بس ابھی یہ کر لوں گی فرائے کر کے ان کو دوں گی بچے کھا لیں گے اس کے بعد باقی جو گھر کے کام کاج ہیں ان کو پھر کریں گے آج کل تو کلیننگ پہ ایکسٹرا توجہ دی جا رہی ہے ہر چیز کو بہت احتیاط کے ساتھ بہت زیادہ ساف کرنے کے بعد یہ یوز کیا جا رہا ہے اور آپ کو تو یقیناً اندازہ ہی ہے کہ کیا حالات چل رہی ہیں کب یہ گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے افیکٹڈ نہیں ہے میں اپنی فیملی میں بتاؤں کہ ابھی تو سب کا جو یہی کہہ لیں کہ لاک ٹاؤن ہے کوئی کسی کے گھر آ جا نہیں رہا ہے اس کے باوجود ہماری فیملی کے کچھ ممبرز آتے ہیں جو اس چیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو آخر اس کی کیا وجہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم باہر سے لے کے آ رہے ہیں یا باہر سے مطلب آتے ہوئے زیادہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک کو ہوتا ہے تو ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو ہو رہے ہیں تو پلیز ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کریں اور ان چیزوں کا دھیان دیں جس طرح سے بھی ممکن ہو موسیقی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لاکڈاون سے پہلے ہم لے کے آئے تھے اور کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سٹورج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے فریج بھی اتنا بڑا نہیں ہے فریزر بھی ہے تو کچھ چیزیں لاکے رکھی تھیں تو وہ یہ بھی بچوں کو بنا کے دیتے ہیں کیونکہ بچوں کو بہت کم گھر کا کھانا پسند ہوتا ہے تو اب ان دنوں میں ان کو گھر کا کھانا کھانا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے پھر ان کے تھوڑے موڈ آف ہوتے ہیں تو ہر روز کہتے ہیں اچھا آج ہم بہت سے بنگا لیں تو ہمیں آج یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے تو جب بتاؤ کہ اب بہت سے نہیں منگا سکتے ہیں جو کچھ گھر میں بنایا ہے وہ ہی کھائیں تو تھوڑے اپسٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں چٹ پٹی یا اس طرح کی یہ ویسے بھی کھا لیتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ ہو گئی ہیں تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اب تقریباً ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ بہرحال چیزیں تو مل رہی ہیں آپ جائیں بہت زیادہ مقدار میں نہیں لیکن یہ ہے کہ ضرورت کے تیت آپ کو چیز مل جاتی ہے تو آج تھوڑے سی چیزیں یہ ختم ہو چکی تھی تو میرے حسپنڈ گئے اور یہ ضرورت کی کچھ چیزیں تھی جو لے کے آئے ہیں تو بچے اب چاکلیٹ کافی زیادہ گھر میں لاکے رکھی ہوئی تھی کافی چیزیں اس طرح کی لاکے رکھی ہوئی تھی تو گھر پہ رہنے کی وجہ سے تو ایسے لگتا ہے کہ سارا دنوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ چاکلیٹ کھالے سویٹ کھالے کرسپ کھالے تو وہ بھی ختم ہو جوکی تھی تو ابھی جا کے وہ لے کے آئے ہیں چیزیں تو یہ میں دکھا تو رہی تھی آپ کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے لیکن چیزیں ساری مل رہی ہیں تو آپ جب بھی یہ چیزیں لے کے آئے ہیں تو دیکھ لیں کہ آپ کو جو بھی شاپنگ بیک یا اس طرح کی چیزیں اگر گھر لے گھر سے لے کے جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے شاپر ہے وہ ساتھ آپ نہیں لے کے جاتے ہیں وہی دکان سے آپ لے کے چیزیں جو جو بھی ہیں چیزیں وہ اس میں ڈالتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس ٹرالی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس میں آپ خود ڈالتے ہیں لیکن آپ جب جا کے پیک کرتے ہیں تو جو وہاں پہ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بے شک انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں اس چیز کی وہ بہت احتیاط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جب گھر پہ لے کے آئے ہیں تو وہ جتنے بھی جو آپ کے شاپرز ہیں وہ بے شک ایک دم سے ان کو مت ہاتھ لگائیں تھوڑا ٹائم رہنے دیں اور اس کے بعد پھر آپ کو جو بھی چیزیں اپنی وہاں سے نکالنی ہیں وہ نکال کے رکھتے ہیں تو اب بتا رہی تھی یہ ابھی پہلے بھی ہمیں وہ آٹے کی کافی پرابلم تھی تو آٹا تو مل گیا تھا تو یہ ابھی 5 کے جی کا مل ہے وہ بھی بڑے سپیشل قسم کی جو ہے وہ ریکویسٹ پہ یہ ہمیں مل ہے تو یہ چیزیں نکالنے کے بعد یہ جو بھی شاپر وغیرہ یا شاپنگ بیک جو تھے وہ اٹھا کے آپ ان کو بن میں پھینک دیں ویسے تو میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں بہت سی جو ہے وہ استعمال ہو جاتی ہیں چیزوں میں ان کو یوز کر لیتے ہیں لیکن اب یہ اٹھا کے میں بن میں پھینک دیتی ہوں ابھی پتہ نہیں یہ میرا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ایسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن میں جتنی بھی یہ چیزیں آئیں ہیں ان کو سب کو یہ بھی جو کلیننگ والے جو بھی آپ کے پاس ہے آویلبل ہے آپ کے گھر میں ڈیٹول ہے یا کوئی اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو اگر آپ کپڑے پہ لگا کے اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو سب کو اگر آپ صاف کر لیں تو اس سے بھی یہ ہے دوسرے ہاتھ لگے ہوئے اس سے کافی کلیننگ ہو جائے گئے ابھی یہ میں اسی لئے ادھر نیچے بیٹھ کے کر رہی ہوں کیونکہ اس کو صاف کرنے کے بعد میں نے ادھر نیچے ہیٹر لگا تھوڑی دیر کیلئے ان کو ہیٹ دوں گی تو اس طرح کا سٹاف اگر آپ ایسے صاف کر لیں اور باقی کی جو یہ چیزیں باٹلز میں ہیں یا اس طرح کی تو اگر آپ اس کو رکھ کے ٹیپ میں بھی اگر آپ اس کے نیچے رکھ کے دھو لیں واش کر لیں تو بھی اس کے جو جراسی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو بس میں اس کو اسی طرح سے صاف کر کے تو ابھی یہ نیچے میں نے ہیٹر آن کیا تو اس کے آگے رکھ دوں گی زیادہ دے تو کوئی چیز آپ رکھ نہیں سکتے ہیں یہ کہیں کہ آپ زیادہ تھوڑی ہیٹ آپ لگا لیں یہ دل کو تسلی ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر اس طرح کے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ریزن تو اسی طرح کا کچھ ہو سکتا ہے کہ کہ گھر میں اسی طرح سے آ جاتی ہے جو ہے وہ ہاتھ لگتے ہیں منی کو ہاتھ لگتے ہیں اور ان چیزوں کو تو آپ ہاتھ تو آپ دھو رہے ہیں لیکن جن چیزوں کو آپ باہر سے گھر میں لارہے ہیں بہت احتیاط کریں ان چیزوں کو بھی اسی طرح سے وہ کلین کریں اپنی ساری چیزوں کو تاکہ آپ کو ایک دفعہ تسلی ہو جائے اور جو بھی وہ جن باہر سے آ رہے ہیں وہ گھر کے اندر تک نہ پہنچ سکے یہ اس طرح کی بوٹلز ہیں یہ آپ رکھیں اور ان کو اگر آپ واش کر لیں تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ بچوں کی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی میں نے اسی طرح سے اسی کپڑے کے ساتھ ساف کر لیا ساف کر کے اور ان کو پھر یہ میں نے دی ہیں کیونکہ بچے جب آپ کو پتہ یہ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں ایک دم سے وہ کرتے ہیں کہ وہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو پتہ تو نہیں چلتا ہے لیکن آپ جب کوئی بھی وہاں سے جب آپ اس کو منی پی کریں گے تو اس کے اوپر سے وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ہاتھ یقیناً وہ ساف کر رہوں گے چیز احتیاط کرتے ہیں لیکن گلوز ہیں تو مختلف مختلف ہاتھوں میں جب چیزیں آئیں گی یا ان کو ہاتھ لگے گا ظاہرہ جنہوں نے اٹھا کے رکھے ہوں گے ٹرالی میں رکھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں سے کیچ کر لیا تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان دنوں میں سپیشلی بہت زیادہ گیر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تو کوئی اس قسم کا عجیب قسم کا یہ وائرس ہے کہ کہاں چائنا اور کہاں پہ آپ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کس قدر امواد ہو چکی ہیں اور اس قدر تیزی سے یہ پھیل رہا ہے گھر میں یہ جو بھی چیز آپ لے کے ہیں یا باہر جاتے ہوئے کسی چیز کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ دیکھ لیں یہ چابی ہیں ان کو بھی اسی طرح سے میں نے اس کے ساتھ صاف کر کے تھوڑی سی ہیٹ لگوا لیے اور یہ چیزیں بھی ساری یہ تو زیادہ دیر آپ ہیٹر کے حقے نہیں رکھ سکتے ہیں میلٹ ہو جاتی ہیں بہرحال میں نے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کو دور رکھا اور دور رکھنے کے بعد پھر بچوں کو دیا تو آپ بھی بالکل ایسے ہی کریں ابھی جی ساری چیزیں میں نے ساف کر کے ڈرو کو پھر سے اس کو کلین کی ہے اسی کپڑے کے ساتھ اور ساری وہ جگہ کو ساف کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو رکھا ہے تو باقی یہ جو آپ کی سبزیاں یا فروٹ آتا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے واش کریں واش کرنے کے بعد اس کو آپ اسی طرح سے رکھیں گرائی کر لیں بے شک آپ بہت کہہ لیں کہ ہر چیز میں سے آپ بالکل ایک ایک چیز الگ کر کے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بے شک بہت اچھے طریقے سے ساف کر لیکن دھو کے اگر آپ رکھیں گے تو تو بھی اس میں سے جو ہے کافی زیادہ جو آپ کو ایک تو ذینی طور پر بھی تسلیح ہوگی اور اس چیز سے آپ بچ سکیں گے وہ شاپر تو میں نے وہ جو بھی جن میں لے کے آئے تھے بیک وغیرہ وہ تو میں نے پھینک دیئے ہیں تو باقی یہ نیو والے نکال کے آپ اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ رکھ لیں تو ابھی پنا رہی ہوں جی میں کھا نا تو یہ چامپ کا گوشت ہے اور اس کو میں نے بھول کر لیا ہے تو اب چینے کی دال اور گوشت آج بناؤں گی تو ابھی اس کو بھوننے کے لیے میں نے رکھا ہوئے تو اس کو جب اُبالنے کے لیے یا بھول کرنے کے لیے میں نے رکھا تو اس میں ساری جو انیان تھا اور گارلک اور نمک اور اس طرح کی چیزیں ہلتی ڈال کے میں نے اس کو بھول کر لیا اور یہ صبح سے میں نے جو چینے کی دال تھی اس کو بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے بھول نہیں کیا ابھی اسی طرح تھوڑی دیر اس کو بھوننے کے بعد پھر اس کو میں اس کا پریشی کو بند کر دوں گی اور رہے پھر یہ ریڈی ہو جائے گی تو اس کا جو فائنل لک ہے وہ آپ میں دکھاتی ہوں اب اس کو اچھے طرح سے بھون لیں جو گوشت کی یخنی بچی ہوئی تھی بھون لینے کے بعد وہ میں اس میں شامل کر دی اور اب اس کا پریشی کو کر میں فائف منٹ کے لئے بند کر دوں گی اور یہ جیس کا فائنل لک ہے تیار ہو گیا صال ان تو اب کھانا کھائیں گے اس کے ساتھ چاہوں گی آپ سے اجازت اپنوں کا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ایک دوسرے کیلئے دعائیں کرتے رہیں اللہ حافظ